مرد آباد کی جہنتیبور نیتا کلونی میں رہنے والے ستیندر نامک مزدور کی طبیت خراب ہوئی جس کے بعد پریجنوں نے اس کو آٹو میں بٹھا کر لے کر جا رہے تھے بیچ میں ایک پلیا پڑی پلیا سے جب آٹو گزر رہا تھا تب ہی پلیا ٹوٹ چکی اور مزدور نالے میں گر پڑا جس کی موقع پر ہی موت ہو گئی جس کے بعد پوری چھیتر میں ہلکم مجھ گیا اور لوگوں نے نگنگم کے خلاف ناراض کی بھی ظاہر کری مہاپور ونہو دگروال نے آج مرتک کے پریجنوں سے مناقات کی اور سنتامنا دینے کے ساتھ ساتھ یہ وشفات دلایا کہ ہر سمبھب آپ کی مدد کی جائے گی کسی پرکار کی کوئی سمسیاں ہو تو ہمیں بتائیں جس کا ہم سمدھان کر سکے کل ملاکت چھیتر واسیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چھیتر میں گنگی کی وجہ سے بھی کافی سمسیاں ہوتی ہیں اس دوران مہاپور نے پوری چھیتر کارنی رکھنڈ بھی کیا اور یہ وشفات دلایا کہ سمسیاں کا سمدھان ہوگا اتر پردیش کے مردباد میں تھانا منجولہ علاقے کی جہنتی پور کی شیونگر میں نگر نگم کی نرمانہ دین پولیا ٹوٹنے سے اس پر سے گزر رہی رکھشاں میں بیٹھے پچپنس سال کے سکھیندر سنگھ کی نالے کے پانی میں ڈوبنے سے موت ہو گئی تھی پریوار میں کمانے والے شخص کی نگر نگم کی لاپرواہی کے کارن پولیا ٹوٹنے سے حادثے میں ہوئی موت کی سوچنا گے دو دن بعد مردباد سے بھارتی جنتہ پارٹی کے میار ونوت اگروار نے مرتق سکھیندر کے گھر جا کر اس کی پتنی کی آرتک مدد کی ساتھی نگر نگم کے مادہم سے جو بھی یوچنا ہوگی وہ بھی مدد کرائی جائے گی اگر وہ کسی کارکنے یوگے ہوں گی اس کارکنے نگر نگم میں سمودہ پر رکھا جا سکتا ہے مردباد کے مجولہ تھانا چھیتر کے جنتی پور کے شبنگر علاقے میں جر جر پولیا کا نگر نگم نرمان کر آ رہا تھا نرمان آدھین پولیا کے آس پاس کوئی بوجھ نہ لگا ہونے کی وجہ سے دو دن پہلے ایک ایرک شاوس پر سے گزر رہا تھا جو حادثے کا شکار ہو کر نرمان آدھین پولیا ٹوٹنے کی وجہ سے بڑے گہرے نالے میں جا کر گر گیا اور جو میں سوار پچپن سال کے سکھیندر سنگھ کی پانی میں ڈوبنے وچوٹ لگنے سے موت ہو گئی سکھیندر سنگھ اپنے پروار کے اکلوتیں کمانے والے تھے نگر نگم کی لاپروہی کے چلتے سکھیندر سنگھ کی موت کی جانکاری جب مردباد کے میئر ونود اگروال کو ملی تو آج وہ سکھیندر سنگھ کے گھر پر پہنچے اور ان کی ودوہ پتنی کو عارتھک مدد دینے کے ساتھ ہی انہیں یہ آشپاسن دیا کہ جو بھی سرکار کی یوجنا ہے ان کا لاپ انہیں بھی دلائے ہو جائے گا اور ان کا سواس ٹھیک ہونے کے بعد اگر میں کسی پت پر کارے کرنا چاہیں گی تو نگر نگم میں ان کے یوگے پت پر انہیں سمویدہ پر بھی رکھا جا سکتا ہے جہنٹی پور میں مولا شیو نگر میں آج چکی دو دن پہلے ایک آٹو سے ایک گریب پینٹر کی یہاں پر دکھات مرتوی ہو گئی تھی اس تندر میں میرا یہاں پر آنا ہوا مانافتہ کے ناتے اور پریوار سے ملاؤں یہ چکی سکیندر سنگھ جو ہے فرم میں کام کرتا ہے پریم برنر لینڈ میں پینٹر کا پریوار میں تینوں بیٹیاں ہیں بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے ماں اب اکھیلی رہ گئی ہے تو آ کے سانتونا دی ہے اور سرکار کی اور سے جو بھی اس کی یوجنائیں ہیں اس کے طور پر ہم ان کی آرثک مدد کرانے کا میں نے کہا ہے اور چونکہ بیٹیاں تو اپنے وہاں ماں کی چلتا ہے اور ابھی وہ کارے کرنے یوگ بھی ہے تو جو بھی کارے کرنے میں یہ سکشم ہوں گی وہ کارے پہ بھی لگا دیا جائے گا یہ پولیا تو بندے یہ پولیاں مین پولیاں نہیں ہیں یہ حالکی اور یہ اتنے بڑے نالے پہ پولیاں بھنی بھی ہیں کیسے یہ میری سمجھ سے بھاں ہے بکھے مارک نہیں ہیں یہ سائیڈ کی گلی میں سے نکل لے گیا پر گھٹنا تو گھٹنا ہے کوئی بھی ہے اس کا کوئی بھی کارن ہے ہم اس چیز پہ کھید اور دکھ پرکٹ کرتے ہیں وہیں جائنٹیپو نیتا کلونی کے نوازیوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر ساف سفائی ٹھیک ڈھنگ سے نہیں ہوتی ہے اور کئی بار ہم اس سمجھ سے بارے میں بھی شکایت کر چکے ہیں یہ نیتا کلونی ہے یہ راستہ میں پولیاں پہ جا رہے تھے اور اس میں جب پولیاں ٹوٹ گئی اس کے بعد میں وہ گر گئے گر گئے موت ہو گئی کیا نام ٹھانکہ انکہ شکیندر پال سی تو اب جو ہے یہ پولیاں یہاں پہ بنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے ہاں ابھی چارو کر دیا ہے آج کرا یہاں پہ سافائی کو لے پر کیا اسٹوٹی ہے سافائی نہیں ہو رہی ہے کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے سافائی کی وجہ سے یہ پولیاں ٹوٹی ہیں ہاں ہاں موسیقی